بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یو چوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں امرجنسی کی بازگشت سنائی دی جاری اور اس کی وجہ کیا ہے یہ کب لگائی جا سکتی ہے اور کون لگائے گا تحریک اصاب کی اٹھ بڑی اہم پریس کانفرنس بلے کے نشان پر لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت کی معاملہ سپریم کورٹ پیریسٹر گور لے کر چلے گے فواد چودری عمران خان پہلے سیاستدان تاریخ کے جن پر توہین الیکشن کمیشن منشی صاحب نے فرد جمع لگائی پاکستان کے طول و عرض سے مسترد کیے کہ کاغذات کی جو نامزدگی اس کی اطلاعات آنا شروع ہوگی تفصیل میں بتاتا ہوں کس کس کے کاغذات منظور ہوئے زرتاج گل کی کل رہائی اتنا اہم معاملہ کیوں تھا اس پر اصل غصہ کیا ہے انہوں نے کیا کرنا تھا جو اللہ نے بچایا نواز شیف کی ناہلی کی ترخواست کی زمانت جو سمات شروع ہوگی قاضی فائز کے پاس ساتھ رکنی بینچ لائیف سرکس اس وقت سپریم کورٹ کے یوٹیوب پر براہ راز دکھا رہے میں تو نہیں دیکھتا پاکستان کے جو طاقتوار لوگوں نے پہلے ہی مرزا پور بنایا ہوا وہی دیکھ رہے ہیں آپ بھی نہ دیکھیں شرمندگی ہوگی جن عجید سمجھتے رہے وہ کیا نکلے اسلامباد ہائی کورٹ میں ساتھ نیب کی سزایافتہ کی ناہلی کی مدد بحال کر دی جسٹس موسین اختر اور جسٹس سمن رفت انہوں نے فیصلہ کیا کہ دس سالہ ناہلی ہوگی یہ اثر کس پہ پڑے گا اور بلاول کو وزیراعظم بنانے کے لیے پھر واردات نامزدگی بھی انہوں نے کر دی سیٹ ایڈجسمنٹ کے نام پر واردات کریں بلوچستان دھرنے کا پارٹ ٹو جو ہے وہ کچلاک میں اس وقت صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو روکنے کے لیے کرونا کے ٹیسٹ شروع کیے گئی اور تحریکی صاحب کے جو مرکزی رہنما عمر ڈار اس وقت کہاں ہیں پنجاب پولیس تو انکار کر رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے کہاں ہیں یہ اور منظور پشتین کی زمانت بھی منظور ہو گئی ایران میں بھی دو سو افراد کی شہادتوں کی طلعہ آئی اور یہ ایران کے شہر کرمان میں جہاں چار سال پہلے ان کے بڑے سپسالار کا معاملہ ہوا ان کے مقبرے کے پاس یہ واقعہ پیش آیا اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے لیکن اس وقت بزگشت جو ایمرجنسی کی ہے اس میں زور پکڑتا جا رہا ہے وجہ بلے کا اگر نشان بیلٹ پیپر اور ہوا الیکشن نہیں ہو سکتا تمام سیاستدان مقلا مخالفین طاقتور سیاسی لوگوں کے بات کرنے کے بعد ایک لائن میں بتاؤں تو ان کے بس آپشن نہیں رہی الیکشن کمیشن میں جو فرد جرم لگی اب عمران خان اور بشرا بی بی پر غیر شرعی نکاح کا فرد جرم بھی لگا رہے ہیں نیب میں دس سالہ سزاوی لگا رہے ہیں وجہ کیا ہے اب میاں والی سے خان کی کاغذات نامزدگی مسترد کی جو اپیل ہے وہ سات جنوری کو ریٹرنگ افسر سنے گا اب یہاں پہ دیکھیں حالات بلکہ صاف نظر آ رہے ہیں اگر خان کی کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں اور لاہور میں جس طرح ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کو ناقابل سماعت قرار دیا اور سپریم کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے اب ان کے پاس صرف سات آٹھ دن ہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان پارٹی الیکشن اجازت ملنا خان کے کاغذات منظور ہونا اور بڑی تعداد میں اب جو کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں تو معاملہ اچانک بدل رہا ہے سپریم کورٹ جہاں عمران خان کی تقریر نشر نہ کرنے کی درخواست پر کہہ رہا ہے پیمرا کہ ہمارے طرف سے کوئی پا بندی نہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے طرف سے لیول پلینگ فیلڈ ہے سارے جھوٹ بول رہے ہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں بلکل ایک سے ایک بڑا جھوٹ پولیس کہتی ہے ہم نے بندے نہیں اٹھائے ہر ایک سے ایک جھوٹ ان کا پکڑا جا رہا ہے اگر الیکشن اب ہو تو سپریم کورٹ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جس طرح آڑ گئی اس طرح کا معاملہ بنے تو جس طرح پشاور ہائی کورٹ کی نو تاریخ کا کیس ہے اگر وہاں جس طرح دیکھیں انہوں نے بھی حکم امتنائی جاری کیا تھا اس کی وجہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا اگر یہ کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے وہاں سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو کال عدم کر دیتی لیکن یہاں الیکشن کمیشن کو کوئی سنا نہیں کیا تھا ایک پارٹی کو سننے بغیر اب سپریم کورٹ میں یہ جس طرح عمران خان کو نہیں سنتے رہے لیکن پشاور ہائی کورٹ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس فیصلے کو اچھا کیا انہوں نے حکم امتنائی کا فیصلہ دیا یہ بڑا درست فیصلہ تھا اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے نو تاریخوں کے بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ بحال کرتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن مان لیتی ہے سپریم کورٹ میں کیس جائے تو پھر سپریم کورٹ بھی اسے کال عدم نہیں کر سکتی اس صورتحال میں آپ ان کے پاس آپشن کیا رہتی ہے وہ صرف معاشی امرجنسی ابھی وائس آف امریکہ کی آپ رپورٹ پڑے بیریسٹر گور کے مبہم الفاظ میں انہوں نے جواب دیا تھا کل کہ ہم حمایت واپس لے رہے لیکن اب کھل کے وائس آف امریکہ نے بتا دیا کہ بیریسٹر گور نے بات کی ہے تحریک انصاف نے بات کی ہے مجھے سمن یہ کھل کے کیوں نہیں کہہ رہے کہ جولائی میں عمران خان نے جو آئی ایم اف کو کہا تھا کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی اس وقت تک ہم اس معایدے کی حمایت کرتے ہیں لیکن صاف شفاف انتخابات سیاسی عدم استحکام اب آئی ایم اف کا پروگرام اس وجہ سے شدید خطر ہے معیشت تو مکمل طور پر تباہ ہے نومبر میں جو سٹاف لیول پر 11 جنوری کو حتمی منظوری ملنی تھی پہلے ایک معایدہ ہوا ہے نومبر میں آئی ایم اف کے اگزیکٹک بورڈ کی منظوری پر اب یہ منصر ہے کہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے نہیں لیکن اس پروگرام کو جاری نہ رکھا گیا تو معاشی امرجنسی لگانا لازم و ملزوم ہے دوسرا بڑا نکتہ اب امریکی دورہ دیکھیں اور اس دورے میں واضح طور پر امریکی حکام کو بتایا تھا کہ پیسے نہ ملے تو پھر معاشی امرجنسی لگے گی اور دیکھیں یہ لکھا ہوا نظر آرہے الیکشن کون جیت رہے ہیں خان جیت رہے ہیں صاف سی بات ہے محشد قابو میں نہیں رہی گی حکومت کس نے کرنی ہے عدالتوں کو بھی یہ پیغام دے دیا اگر انصاف کرنے کی کوشش نہ کریں آپ قاضی فائز کے ریمارک صرف سن لیں ابھی بھی میں آگے جل کے بتاتا ہوں کل کے بھی تو امرجنسی الیکشن سے پہلے لگ سکتی ہے یا الیکشن میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو تب بھی لگ سکتی ہے دونوں صورتحال میں سیکیورٹی کے معاملات بھی جہاں افغانستان سے جڑے میں خیبر پختون خواہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اب دیکھیں وہاں امران خان کی حکومت لازمی ہے واضح طور پر جسے افغانستان کی موجودہ حکومت کی حمایت جو ان کی حکومت ہے وہ حمایت کرے گی اب ان کی جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہندوستان کی مدد سے جو مولانا فضل الرحمن سے بھی حالی میں ملاقاتیں بھی ہوئیں ان کا مقصد صرف اصر یہ پیغام دینا تھا کہ اگر افغانستان کی حالات ٹھیک کرنے ہیں تو فضل الرحمن کو حکومت میں لاؤ اب یہ تو ہو نہیں سکتا فضل الرحمن خیبر پختون خواہ کے لیے اہم نہیں رہا اس کے تعلقات افغان حکومت کے ان لوگوں سے جن کا ہندوستان سے تعلقات ہے اب ان حالات میں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شخص سے عوام سے پوچھ لیں خواست سے پوچھ لیں الیکشن کے بارے میں تو ہر عام و خاص یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے عوام اس میں حصہ نہیں لے رہی آپ دیکھ لیں کہ مہینہ رہ گیا ہے آپ کو مسلم نیون ٹیپس پارٹیس میں کسی بھی جماعت کا انتخابی مہم کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا طریقہ وارداد پرویز مشرف کے دور والا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی دیکھا ہے اور ان کی حمد میں اضافہ ہوئے ابھی شیخ حسینہ نے وہاں نگران حکومت لانے سے انکار کیا اب انہیں لگ رہے گا اگر سیویلین حکومت وہاں اتنی طاقتور ہو سکتی ہے ملک میں نگران حکومت نہ لائے تو ہم بھی زبردستی جس طرح نگران حکومت کو رکھ کے عمران خان کی حکومت کلیکشن سے باہر کر رہے ہیں کیسز بنا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں ہم بھی یہ کر لیں گے اب بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے بائیکارڈ کر دیا الیکشن کا انہیں بھی مجبور کرتے ہیں بائیکارڈ کر لیکن یہاں امران خان مجبور نہیں ہو رہا اس کے ساتھی ڈٹ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے ہر صورت میں چاہے بلہ ہو نہ ہو اب ظلم اور بربریت میں تحریکین صاحب پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی یہاں سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں عوام ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں اب اسی وجہ سے جس طرح آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے انہیں بھی نہیں پتا کل کیا ہونے کیونکہ عوام کے پاس دیکھیں ترکی کی تاریخ دہرانے کا بھی موقع ہے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ حالات اگر ان کے قابو میں بھی اس وقت بھی نہیں ہے دیکھیں بلوچستان میں اسلامباد میں دھرنا اور اس کا دوسرا حصہ دہیں کچھلاک میں مہموظہرین اور انتظامیہ کے درمیان حالات خراب ہے بڑے اور اس کے اثرات پھیل بھی سکتے ہیں دیکھیں زور اور جبر سے آپ لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں ایک پولنگ سٹیشن کو کر سکتے ہیں ایک حلقے کو کر سکتے ہیں پورے ملک کو قابو کرنا یہ ناممکن کام ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں اس لئے کاغذات منظور بھی ہو رہے ابھی اینے پچپن سے راجہ بشارت کے کاغذات منظور ہوئے اینے اٹھاون چکوال سے جو ان کے زلی صدر ہیں اس کے منظور ہوئے صوبائی صدر کے منظور ہوئے کراچی میں فردوس شمین کے منظور ہوئے سپیکر پنجاب جو سردار سبتین خان ہے اس کے منظور ہوئے اس کے بیٹے علی جعفر خان کی منظور ہوئے راول پنڈی میں پی پی اٹھاون سے منظور ہوئے اٹک سے ایمان تاہر اور ناز تاہر دونوں بہنوں کے منظور ہوئے شیخ رشید احمد کے انہیں چھپن ستاون سے منظور ہوئے اجاز الحق کے منظور ہوئے ہیں کاغذات نمزدگی اس کے علاوہ بھی جو بھی رپورٹ آ رہی ہے پوری ہے الیکشن کمیشن کی اگر آپ عداد و شمار دیکھیں ان کے اٹھا کے تو اس میں لاہور بہاولپور ملتان راولپنڈی اسلامباد ان تمام جگہوں میں تقریباً 1158 درخواستے آئیں لاہور میں صرف 624 اور جس میں سے 15 پی لیں مسترد کے خلاف 609 درخواستے مسترد انہوں نے کی اب کاظی فائز جو کیس لگا رہا ہے وہ الگ ہے اس کو دماغ گھوم ہوئے ایک طرف کل کہہ رہا تھا صادق امین صرف رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آج کہہ رہا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتے کل کہہ رہا تھا اگر کوئی کوئی غلطی کرے تو ناہل کر دیں گے آج کہہ رہا ہے بالکل کریں گے اس پورے منظرنامے میں دیکھیں تو وہ ایک ہی زبان میں نواز شیف کو گناہ گار بھی کہہ رہا ہے اور اسی زبان میں وکیل کو نظریہ ضرورت کا بھی بتا رہا ہے کہہ رہا ہے اسلام میں توبہ بھی موجود ہے جب تک کوئی جھوٹا نوام فرض نہیں کرتے اس کو جھوٹا مان بھی رہا ہے اب اس سے پہلے بڑی عدالت نے نواز شیف کو جھوٹا بھی ثابت کی یا ناہل بھی ثابت کی یا بھگوڑا بھی ثابت کی اب ان کی تو قابلیت آپ کے سامنے آ چکی ہے لائیو سرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری شکے کہتا ہے ایک ڈکٹیٹر نے شامل گئی پارلیمنٹ نے کتاب بنا کے دی ویسے اس کتاب کو تو تارہ نے بڑا اچھا جواب دیا لیکن ان کے ریمارکس تھو نہیں ان کے کردار دیکھیں خود کہتا ہے منافق کافر سے بتر ہے کافر کو پتا نہیں ہوتا منافق کو پتا ہوتا ہے اب کازی صاحب کہاں کھڑے یہ فیصلہ تو آپ کریں اپنے والد کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ یو خان کے دور میں میں میرے والد نہ آئے لوا اچھا جہاں تک ہیرو کا ماملہ تو سنائے سارا ماملہ پڑھا ہے جہاں بھی بی بی سی کی خبر اٹھا کے دیکھ لیں سپریم کورٹ نے وائرل ہوئی ویڈیو کا از خود نوٹس لیا کازی کہتا ہے میں اخبارات نہیں پڑھتا خبریں نہیں دیکھتا لیکن اس کی پرانے آپ کیسی سنیں وزیراعظم عمران خان کنونشن سے خطاب کیوں کر رہا ہے دھرنا کیس میں اب سارا عالم کی یوٹیوب ویڈیو کیسے اس نے دیکھ لی اگر یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا تو یہ جھوٹ بولتا ہے ایک طرف کہتا ہے میں عمران ریاض کو نہیں جانتا اگلے انہوں نے کہتا ہے عمران ریاض خود اپنے لوگوں کو بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا مطلب یہ ان کے ساری بارداتیں ایک ایک کر کے کھل کے سامنے آ رہی ہیں پورا پاکستان اس بات پر متفق ہے کہ کازی فائز نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے گا یہ ساتھ رکلی لارجر بیلنچ کا فائزل ہے پورے پاکستان کو بتا ہے اس رٹرننگ افسر کو بھی بتا تھا جس نے دو جنوری کوئی نواز شریف کا کاغذات منظور کر لی ہے حالانکہ نواز شریف آج تا کی تاریخ میں ناہل ہے اب سپریم کورٹ میں ایک طرف بحث چلی ہے ناہلی پانچ سال سے زیادہ ہو اور صرف ایک بار کاغذات نامزدگید ہو ہائی کورٹ وہاں نیب کے اس میں جیل کی سزا بگدنے کے بعد دس سال کی ناہلی بحال کر رہی ہے اب دس سال کی قید ہو تو اس کا مطلب یہ بندہ بیس سال الیکشن نہیں لڑے گا یہ خان پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ جنگ لمبی ہے میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن اس میں آخری جیت آپ کی لازمی ہے کیونکہ حالات آپ کے سامنے تمام ادارے منیجڈ ہیں سپریم کورٹ ایک نفسیاتی مریض کے ہاتھ میں ہے جس نے ایک کالم جس کو بتایا گیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس وہ تھوڑی ہے ہم کسی کی کیا حفاظت کریں اور لطیف خوصہ کے نام پر جسے مسئلہ تھا سردار حالانکہ اپنے ساتھ والی سیٹ پر سردار تارک مسعود بیٹھا ہو جس شخص کو یہ نہیں پتا وہ کلا کو وہ بات نہیں کر رہے دیتا اس کے ثبوتوں کو وہ سوشل میڈیا کے ثبوت کہہ دیتا ہے حالانکہ کل آپ نے دیکھا انصاف ہوتے پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ میں بار بار کہتا ہوں عدالتی ہوں جس وقت بھی عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا چیف جیسٹس جس نے پورے نقشہ بدل دیا عدلیہ کا کہ اگر کسی کے زیادتی ہو اور عدالت چاہے تو روک سکتی یہ ثابت کیا جج اسلامباد سے پشاور آدھی رات کو آکے انصاف دے گیا اور ایک طرف لائف سٹریمنگ پر سارا سارا دن سرکس چلا کے لوگوں میں ناموں پتانے دن ہیروں کی سمگلنگ کے ملوث جا کے جو لوگ ہیں ان سے مطلب خیر چھوڑے اس بات کو چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے خیبر پختون خواہ جس بات کی میری بیٹی کیوں کہا اس نے کہ میری بیٹی ہے زر تاج گلے سے کسی نے ہاتھ لگایا میں جانوں اور پولیس جانے یہ عام بات نہیں ہے ایک تو لاقانونیت اور اندھیروں میں اس وقت عدل کی ایک کرن ہے ایک طرف پنجابی وکیل اور پختون جائے اب دیکھیں اس ملک کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ حافظ شریف مولانا مفتی یہ نام قابل عزت سمجھتے ہیں قابل مضمت ہو چکے ہیں قاضی فائز کی جو observation ہے اتنی خطرناک observation ہے دیکھے کہتا ہے دو ہزار دو میں لاپتہ افراد کی موجودہ حکومت پر ذمہ داری نہیں ہم پرانے مسئلے حل نہیں کر سکتے لیکن کہنا یہ چاہتا ہے جس دن سے میں چیف جسٹس ہائی ہم میں ذمہ دار ہوں گیانہ گاز دو دار تئیس سے آگے دیکھوں گا پیچھے میں دیکھوں گا ہی نہیں اس سے پہلے کوئی اغواہ ہوا کرپشن ہوئی جناہی میں نہیں ذمہ دار وہ اللہ ہی ٹھیک کرے لیکن اسی سانس میں زرفکارلی بھوٹو کا جوڈیشل قتل بھی دھوم دام سے ٹی وی پہ بیٹھ کے لائف سرکس سے آگے دکھاتا ہے اب یہ جو زرتاج گل کا معاملہ ہے اس پہ بڑا اہم معاملہ تھا تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں لسٹ بنیئے ان کی جن پہ نے شدید غصہ رنج و تکلیف ہے شہریار افریدی مراد سعید علی امین گنڈا پوری اس میں زرتاج گل کا نام بھی تھا یہ انتظار میں بیٹھے تھے ایک دفعہ یہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے اب زرتاج گل عرشد شریف کی طرح شہادت سے نہیں اپنی عزت سے ڈر رہی تھی اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں گرفتار کرنے کے لیے ویسے تو ایک عورت اور دو پولیس لیڈی وہ کانسٹیبل بھیج دیتے ایک انسپیکٹر کافی تھا ایک گاڑی میں جائے عرام سے بیٹھے اس نے کیا کرنا تھا اس نے بندوقی تو تھی انہوں نے ویشی بھیڑیوں کی طرح جو حملہ کیا پورا پشاور جام کر دیا زرتاج گل جانتی ہے اور بہت سی باتیں میں بھی مجبوری میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن اصل میں حقیقت یہی تھی جو کال پشاور ہائی کورٹ کے جج ابراہیم خان صاحب کو بھی پتا تھی اسی لیے وہ ان خونخوار بھیڑیوں کے دانتوں سے سے نکال کر لے گئے اپنی بیٹی اسی لیے کہا کہ پولیس کا تک یہ پیغام پہنچے اب یہاں پہ دیکھیں لوگ مایوس ہوں کے لیکن میں آپ کو بار بار یہ ہی کہوں گا آپ نے مایوس نہیں آنا اللہ نے بڑی بڑی طاقتوار عظیم قومیں بھیجی پسندیدہ قوم بنی سرائیل بھی تھی اور پاکستان نے قوام کے مطابق میں طاقت کے حساب سے بہت پیچھ ہے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ تم سے زیادہ طاقتوار لوگوں میں پیدا کر چکوں اور پھر انہیں تباہ بھی کر چکوں اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی بھی دیکھیں فیرون، نمرود، جزید، قارون، شداد ہم تو یہ ہی جانتے ہیں یا آج کال حاکو خان، چنگیز خان رومن ایمپائر ہے بازنٹینین ہے باسی اموین کو جانتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ طاقتوار لوگ اگر میں نے نہیں چھوڑے تو یہ چھوٹے مورن یزید فیرون کہاں بچ سکتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہر ظالم سمجھتا ہے میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے یا یا خان، عیوب خان، سکندر مرزا نا میں ان کے پورے انجام دیکھ لیں مشرف کا انجام آپ کے سامنے بھی کیا گزرا ان کا آخری وقت میں کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ جو غدر پاکستان میں مچی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا آپ دیکھیں گے اس کا حل نکلے گا ابھی تو یہ بنگلہ دیش ہماری کاپی کر رہے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کا موڈل لگا ہے انہوں نے وہاں مارا لگا دیا وہاں ساتھ جنوری کو ادھر الیکشن ہو رہے ہیں اب شیخ مجیب جسے پاکستان میں ہم آزادی کا استیارہ مانتے ہیں آج وہ اپنے مجھ سے وہاں بے شک جو معاملات ہوئے شیخ مجیب پر وہاں الزام لگتے رہے کہ اس نے ہندوستان کی مدد لی اس میں اور خان میں سب سے بڑا فرق بھی یہی ہے دیکھیں عمران خان آج امریکہ کے سامنے سر جھکا دے سارے معاملات لیکن شیخ مجیب کے پاس کیونکہ دو راستے تھے ایک طرح تو قائد اعظم کے جس طرح خراب ایمبولنس سے یا لیاقت علی خان کو دن دہارے انہوں نے راستے سے اٹھایا یا پھر 65 میں جس طرح عیوب خان نے فاطمہ جنہ کے ساتھ ایک تو وہ معاملہ یا تو عیوب خان اس کے ساتھ شیخ مجیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو یا پھر وہ ہندوستان سے مدد لیا اس نے دوسرا راستہ چنا ہندوستان سے مدد دی اپنا ملکہ ازاد کروا لیا اب عمران خان اس معاملے پہ نہیں چل سکتا عمران خان اکائی ہے وہ جوڑ رہا ہے ورنہ خیبر پختون خان کے ہاتھ میں ہے پورا علاقہ وہ سارا اس طرح پنجاب میں بھی بہت سارا لیکن بنگلہ دیش کی ترقی ضرور ہوئی آج لیکن ساتھ جنوری کو ان کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں بھی نیشنل پارٹی بین پی الیکشن بائیکارڈ کر رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف یہاں نہیں کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں نگران حکومت بنانے کا مطالبہ کیا یہاں ہم ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہاں شیخ حسینہ اس وجہ سے مسترد کر رہی ہے حکومت کے دوزار چھے میں نگران حکومت نے جو اس وقت چیف جسٹس رٹائر نوے دن میں انتخابات کر رہے ہیں لیکن فوج نے سیاسی جماعتوں کو وہاں شیخ حسینہ اور خالدہ زہدروں کو گرفتار کر لیا بعد میں امرجنسی لگا دی آج وہ معاملہ پاکستان میں ہونے جائے وہاں پہ ورڈ میں کے نمائندے کو صدر بنایا ہے یہاں پہ انوار الحقہ کڑو لگا ہے تو یہ موشی صورتحال کے نام پہ یہ وردات ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ وردات بس ٹائمنگ کا ایشو ہے ٹائمنگ کب انہوں نے دیکھنی ہے بنگلہ دیش کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے جنوبی ایشا میں ایک عرب لوگ یہ سال اس کا مہینوں میں لگیں گے لیکن وہاں بنگلہ دیش میں بھی سادہ لوگوں کے قپلوں میں امیدواروں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ان کی مہم بند کروا رہے ہیں گرفتار کرنے ہیں حالانکہ وہ لوگ الیکشن میں بھی نہیں ہیں اور یہاں پہ بھی یہی وردات چل رہی ہے لیکن یہاں فرق صرف یہ لوگ الیکشن میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں ہر صورت میں الیکشن میں جانا ہے تو یہ بہت بڑا فرق دونوں ممالک میں آگیا ہے ہے نفسیاتی مریضی دونوں طرف اوپر بیٹھے ہوئے الیکشن کا بائیکاٹ دیکھیں یہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال آیا اس پہ میں یہ کہوں گا آپ سوچے مینہ سوچے مینہ حالانکہ ادھر بنگلہ دیش میں دس کروڑ ووٹر ہیں پاکستان میں یہاں ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس بارہ کروڑ ہے تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں الیکشن کی طرف جانا ہے اور انٹرنیشن لیول پہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش اور ایران کی بھی باری آنے والی ہے آپ کو پتہ ایران میں اب ایک جو معاملہ چل رہا ہے بہت بڑا معاملہ ہے وہاں اور بڑا خطرناک معاملہ ہے وہاں ان کے جو سابق چار سال پہلے سپس ایلار کے ساتھ معاملہ ہوا اس مزار پہ دو سو شہارتے ہوئیں ایران لوگ کہنے کیوں پرسرار خاموشی ہے تو میرے خیال میں دیکھیں وہ جذباتی قوم نہیں وہ سوچ سمجھ کر لمبی لڑائی سوچتے ہیں اور وہ بھی دوسرے ممالک میں جا کے جو پروکسیز بنا گئے تو ابھی بھی میڈلیس کا جو معاملہ فلسطین کا سامنے اس میں بھی ایک سلسل تھا اور بحیرہ امر میں بھی ان کا ایک بہری بیڑا کھڑا ہے تو ابھی معاملات وہاں کے اس کی بھی ہیٹ پاکستان میں آئے گی بلوچستان میں ایک سلاک میں جو شروع ہوئے یہ معاملہ بڑے گا بھی تو اس تمام صورتحال میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے ان لوگوں کو عقل دے ان کے دل نرم کرے اور یہ لوگ کچھ ہٹیں گے راستے سے تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا بظاہر جو ہے وہ مشکلات نظر آ رہی ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ آخری دن بڑے مشکل ہوں گے تو یہ آٹھ دس دن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی بہت ساری ڈیویلپنٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اپنا خیال رکھیں مجھے جازے